بسم اللہ الرحمن الرحیم آشلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتانی مٹی کے کیسا فیس پیک شیئر کرنے لگی ہوں جیو کہ آپ کے ایکنی کو ریموک کرے گا آپ کی سکین کو چارچان لگائے گا آپ کی سکین کو وائٹ کرے گا آپ کی سکین کی جتنی پرابلمز سے اسے ختم کرے گا اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک چمچ کے قریب ملتانی مٹی لے لینی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جو ملتانی مٹی ہے یہ ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ ہماری سکین پر جتنا بھی ایکسیز آئل ہے اسے ریڈیوز کرتی ہے ہماری سکین پر سمر میں جو چھوٹے ریڈ کلر کے دانے نکلتی ہے یوں سے ریموک کرتی ہے ہماری سکین کے جو پورز ہے یوں سے کلوک کرتی ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف چمچ کے قریب کرد یعنی دہی اس میں لیٹک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پورز کو ٹائٹ کرتا ہے ہماری سکین کے جو ڈاک سپورز ہے اسے لائٹ کرتا ہے ہماری سکین کی جتنی ڈرائنس اسے ختم کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف چمچ کے قریب گلیسرین گلیسرین ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ ہماری سکن کو فریش کرتی ہے ہماری سکن جتنی بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے یہ اسے ہائیڈریٹ کرتی ہے ہماری سکن کے لیے انٹی بلیچنگ کے طور پر کام کرتا ہے ہماری سکن پر جو بلیکنس کے دانیں وغیرہ نکلتے ہیں اس کے بعد ڈاک سپورٹس بن جاتے ہیں بہت زیادہ ڈھیڑ جو کہ ریموو ہونے کا نام نہیں لیتے ہماری سکن پر بلیک پیچز بن جاتے ہیں یہ اسے ریموو کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے روز وارٹر یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ فریش کر دیتا ہے ہماری سکن کو ورائٹ بناتا ہے ہماری سکن پر ایک گلو لاتا ہے چمک لاتا ہے اس کے بہت زیادہ فوائدہ ہیں اس لیے آپ لوگوں نے اسے ایک چمچ کے قریب اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ہے اگر روز وارٹر آپ لوگوں کو کم لگے تو آپ لوگ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اس پیسٹ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں آپ لوگوں نے اسے ایک برشی کی مدد سے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے جس طرح میں آپ لوگوں کو اپنے ہینڈ پر اپلائی کر کے دکھاروں اسی طرح سے ہے میں آپ لوگوں نے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے 20 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اسے چھوڑ دینا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ فیس پیک آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنائے گا آپ کی سکن کی جتنی بلیکنس ہے اسے دور کرے گا آپ کی سکن پر اگر ایکنی نکلتی ہے وائٹ وائٹ کلر یہ چھوٹے دانے ہوتے ہیں ریڈ کلر کے اسے ریموف کرے گا آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلائنگ بنا دے گا آپ کی سکن پر اگر ڈرک پیچز ہیں اسے ریموف کرے گا سنٹین ہے اگر سن کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے سنٹین ہو جاتا ہے یہ اسے ریموف کرے گا اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ چھائیاں ہیں تو یہ فیس پیک آپ لوگوں کے فیس پر جتنی بھی فریکلز ہے اسے لائٹ کرے گا اسے ریموف کرے گا آپ لوگوں نے اس طرح 20 منٹ لگانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اسے سادے پانی سے واش کر دینا ہے ایک ہی بار میں آپ لوگوں کو اتنے اچھے اور کمال زبردست ریزلٹ ملیں گے ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی بار میں اپلائی کرنے سے آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی آپ کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہترین ہو جائے گا آپ کی سکن پر اگر ڈاک سپورٹس ہیں داگ دھبے ہیں تو وہ ریموف ہو جائیں گے اس فیس پیک کو آپ لوگ ویک میں دو سے تین بار ٹرائی کر سکتے ہیں اس کے ریزلٹ بہت ہی کمال کے ہیں آپ لوگوں نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا فیڈبیک میرے ساتھ نیچے کمیٹس باکس میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریمڈی کیسے لگی ہے آپ لوگ اسے ٹرائی کریے گا اس کے ریزلٹ کا آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کی سکن پر بہت زیادہ دانوں کا پرابلم ہے بہت زیادہ ایکنی کا پرابلم ہے تو یہ جو فیس پیک آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشر ہے کیونکہ سامر ہے تو میری سکن پر خود ریڈ ریڈ چھوٹے دانیں نکل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ہی ہمارے فیس پر دانیں نکلنے لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ اس فیس پیک کو ٹرائی کریے گا کیونکہ میں نے اسے خود اپنے فیس پر اپلائی کیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اسے ٹرائی ضرور کرنا ہے اس میں ہم لوگوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ایڈ کی جو کہ سائیڈی فکٹس ہوں جس کے ہم لوگوں نے اس میں ساری چیزیں نیچرلی ایڈ کری ہیں چند چیزیں ایڈ کری ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے اپنے گھر پر ہی مل جائیں گی کوئی مہنگی نہیں ہے ویسے بھی ہم لوگ اتنی مہنگی مہنگی کریمز اتنے مہنگے مہنگے پروڈیکٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو صرف ڈیمج کرتے ہیں وقت ہی ہماری سکن کو گورا بناتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی انفارمیشن ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی